میں جتنی بھی لوگوں کو ڈائیٹ بتاتا ہوں اور ایکسرسائز بتاتا ہوں عادی سے زیادہ خواتین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے ہم ایکسرسائز نہیں کر سکتے ہیں جی آج کی ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ صحیح پڑھا ہے ہم بات کرنے والے ہیں ان تمام حیبٹس پر ڈائیٹ پر اور ان ہیلٹ ٹپس پر جو کہ خواتین کو تھورٹیز میں انٹر ہونے کے فوران بات ضرورت پڑھتی ہے آپ کے وزن کم کرنے کے لیے آپ کے سکن کو بہتر بنانے کے لیے آپ کی بونز کو بہتر بنانے کے لیے آپ کا سکن جو ہوتی ہے جو جھوریاں پڑھنے لگتی ہیں سکن لٹکنے لگتی ہے ان تمام چیزوں کے لیے کونس ہے فوڈ کونسی ڈائیٹ آپ کے لیے ضروری ہے وزن کم کرنے کے لیے ان تمام چیزوں پر ہم آج بات کریں گے تو یہ ہے سکس ہیلتھ ڈائیٹ ٹپس فور ویمن ان تھرٹیز ٹھیک ہے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے جی تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں خواتین کی ہیلتھ اور ڈائیٹ ٹپس پہ سپیشلی جب وہ تھرٹیز میں داخل ہو جاتی ہیں آپ کو بتا ہے تھرٹیز سے پہلے کا جو ایج ہوتی ہے نا اس میں تو آپ کی باڈی بڑا زبدست پرفارم کر رہی ہوتی ہے آپ کا مٹابازم تیز ہوتا ہے بہت سارے نیوٹرنز باڈی ایزیلی ابزورب کر رہی ہوتی ہے بنا رہی ہوتی ہے آپ کی سکن بہتر رہتی ہے ہڈیاں بہتر رہتی ہیں پٹ ونس آپ جب تھرٹیز میں داخل ہو جاتے ہیں نا اس کے بعد آپ کی باڈی سلو ہونا شروع ہوتی ہے آپ کی باڈی میں سے بہت سارے نیوٹرنز کام ہونا شروع ہوتی ہے باڈی بہت سارے نیوٹرنز بنانا بن کر دیتی ہے آپ کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں سکن پر جھوریاں آنے لگتی ہیں آپ کو پتہ ایجنگ آنے لگتی ہے آج کل تھرٹیز کے بعد ہی آنے لگتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کا وزن خود بخود بڑھنے لگتا ہے تو ان تمام چیزوں پر ہم بات کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں ان تمام چیزوں سے کیسے بچا جائے جو سب سے پہلے ٹیپ ہے نا وہ ہے آپ کا میٹیبولزم اپنے میٹیبولزم کو بوچھ کرنا ہے تھرٹیز کے بعد کیونکہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جب آپ � جو کھانے آپ کھاتے ہیں وہی کھانے اگر آپ تھرٹیز میں کھاتے ہیں تو ٹوینٹیز میں آپ کی باڈی ان کو زیادہ بہتر طریقے حضم کر کے آپ کو پتلا رکھتی ہے آپ کا وزن نہیں بڑھتا لیکن وہی ایٹنگ حیبٹ آپ کی تھرٹیز کے بعد ہوتی ہیں تو آپ کا وزن بڑھنے لگتا ہے کھانا وہی ہے لیکن باڈی الگ پرفارم کر رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے میٹیبولزم کو بوچھ کرنا ہے اچھا میٹیبولزم کو بوچھ کرنا ہے جو ہماری میری سناؤ گا وائٹ آٹا ڈبل روٹی باہر کے چپس بسکٹ یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کا میٹیبولزم سلو کرتی ہیں یہ چیزیں آپ نہیں کھائیں گے آپ کا وزن بڑھاتی ہیں میٹیبولزم سلو کرتی ہیں اور سفر میٹیبولزم ہی نہیں آپ کے سکن کے لیے بڑے نقصان آتے ہیں اچھا جی ریفائنڈ کاربز بند کرنے کمپلیکس کاربز پر آنا ہے کمپلیکس کاربز کیا ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے آٹا لینا ہے تو چکی کا لینا ہے برید اگر کھانی ساتھ ساتھ آپ نے جو بھی کاربو ہائیڈریڈ لینا ہے نا وہ کمپلیکس ہونا چاہیے آپ گوگل پر کریں آپ کو پوری لسٹ مل جائے گی بڑی آرام سے کمپلیکس کاربز کون سے ہوتے ہیں اپنے فروٹ کھانا ہے اپنے ویجیٹیبلز کھانا ہے جو کا آٹا استعمال کرو باجرے کا گندوں کا آٹا استعمال کرو تو وائٹ فائن آٹا استعمال نہ کرو بیکری کے آئیٹم استعمال نہ کرو جتنی رو چیزیں جتنی نیچرل چیزیں ان پر آنا پڑے گا تو اس سے آپ کا می اپنا بڑھانا پڑے گا اپنی بوڈی کو زیادہ سے زیادہ پروٹین دینا پڑے گا ناشتے میں انڈے کھانا شروع کرو اور چکن کا استعمال فش کا استعمال میٹ کا استعمال دالوں کا استعمال ساتھ ساتھ بینز کا استعمال بڑھانا پڑے گا یہ تمام چیزیں نیچرل ہی آپ کے میٹابولزم کو تیز کرتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا وزن کم ہوگا سب سے پہلی بات دوسری بات آپ کی بوڈی جو سلو ہو رہی آپ کی بوڈی سلو نہیں ہوگی یہ تو پہلی ٹپ تھی دوسری ٹپ ہے فائبر انٹیک یہ پہلی ٹپ سے ہی جوڑی ہوئی ہے کہ جب آپ ریفائن کاربز نہیں لیتے آپ کمپلیکس کاربز لیتے ہو تو ان میں فائبر زیادہ ہوتا ہے لیکن اسپیشل ہی آپ نے دیکھ کر چوز کر کے فائبر لینا ہے جتنا زیادہ فائبر لوگے اتنا آپ کا بلڈ شگر مینٹین رہے گا شگر نہیں بڑھے گا اتنا زیادہ آپ کا ویٹ کنٹرول رہے گا وزن جلدی کام ہوگا اور اتنی بہت ساری اور ڈیفرنٹ چیزیں جس میں فائبر آپ کو یوں نہ ہیلپ کر سکتا ہے آپ کی سکن کو بہتر بنانے میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے آپ کی باڈی میں بہت سارے نیوٹرنس کو بہتر ابزورپ کرے آپ کا گٹ آپ کا میدہ اس کے لیے میدے کو سٹرانگ بناتا ہے فائبر تو فائبر انٹیک ب باتاتا ہوں جو انرجی گرتی ہے جیسے خواتین تھرٹیز میں داخل ہوتی ہے ان کی انرجی گرنا شروع ہو جاتی ہے اب اس انرجی کے پیچھے بڑی ساری ریزن ہوتی ہے اس انرجی کے پیچھے ہوتی ہے آئرن ڈیفیشنسی خواتین میں مرد سے زیادہ ہوتی ہے آئرن ڈیفیشنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے آئرن رچ فوڈ لینے پڑیں گے تاکہ آپ کی باڈی میں وہ انرجی بہال ہو آپ کو پتا ہے میکسیم خواتین میں جو بلڈ کی کمی یا انیمک ہوتی ہے انیمیا ہوتا ہے بلڈ بیسکلی ان کا بلڈ کم ہوتا ہے باڈی میں اس کی وجہ آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے آئرن رچ فوڈ نہیں کھاتے بہت سارے فوڈ میں آپ کو آئرن ملتا ہے جیسے کہ چینے ہو گئے جیسے کہ بیج ہو گئے جیسے کہ پولٹری آئیٹم ہو گیا جیسے کہ فش ہو گئی فش کے ساتھ ساتھ آپ کو اور پالک ہو گیا اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ لکھیں آپ کو مل جائیں گے آئرن رچ فوڈ کھانا ہے کوئی فوڈ ا اگر کسی فوڈ سے ایلرڈی نہ ہو آئرن رچ فوڈ کھائیں جتنا آئرن آپ کھاؤ گئے جتنی ہیلتی چیزیں آپ کھاؤ گئے جسے کہ میں نے کہا چنے یا پھر بیج بیج آتے ہیں قدو کی بیج اس طرح کی چیزیں آپ کھاؤ گئے آپ کی باڈی میں آئرن کی کمی دور ہوگی آپ نے دیکھا کہ جب بھی خواتین ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے پرگننسی کا وقت ہوتا ہے ان کو آئرن دیا جاتا ہے کھانے کے لیے کیونکہ ان میں ویسے ہی بلڈ کی کمی ہوتی ہے تو بیسکلی اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسل کر لینا اگر آپ آپ کو بلڈ پریشر ہے شگر ہے پریگننسی یا پوش پریگننسی کوئی بھی چیز ہے بچے کو دودھ پلاتے ہو تو پہلے ڈاکٹر سے کنسل کرنا لیکن آئرن رچ فوڈ کھانا شروع کرو وہ تو آئرن کی سپلیمنٹس بھی دیتا ہے میں تو بات کر رہا ہوں آئرن رچ فوڈ کی تو وہ تمام کھانے اپنی ڈائیٹ میں شامل کرو بیکری آئیٹم چپس بسکٹ ہٹا کے جو کہ یہی چیزیں آپ کے انرڈی کو بہتر بنائیں گے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ چوتھی ٹپ یہ ہے کہ اپنے ہارمونز کو کنٹرول کرنا بیسکلی کنٹرول تو انسان کیا کر سکتا ہے انسان چیک انڈ بیلنس رکھ سکتا ہے کہ کوئی ہارمونل ایشو تو نہیں ہو رہا ہے سپیشلی آپ اپنے تھرٹیز میں داخل ہو گئے تو اپنے چیز پر زیادہ فوکس رکھنا ہے اپنا آئیوڈین کا لیول چیک کرو ایک بار تھائیرویڈ کی پروبلم تو نہیں ہو رہی کسی اور ہار ہارمون کی پروبلم تو نہیں ہو رہی ریگولر منسٹرول سائیکل تو نہیں ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک بار ڈاکٹر کو چیک کر آکے اپنا پورا ہارمون پروفائل کروا کے دیکھ لو کیونکہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو سائلنٹ لی آپ کو ہارمون پروبلمز ہونے ہونا شروع ہوتے ہیں اور آہستہ 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 کر کے آپ کا وزن اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو نمبر فور ٹپ یہ ہے کہ تھرٹیز میں جیسی خواتین داخل ہوں اپنا ہارمون ہارمونل چیک اپنا پورا ہارمونل بیلنس جو ہے نا وہ ایک قائم رکھنا چاہیے اور اس کے لئے چیکنڈ بیلنس ضروری ہے تو چیک کریں اور پھر اگر کوئی پروبلم ہے تو اس کا علاج کروائیں ٹھیک ہے نمبر فیفت پہ آتا ہوں نمبر فیفت ہے کہ اپنی بونز کا خیال رکھیں اپنی ہڈیوں کو مضبوط بنایا ہے تھرٹیز کے بعد خواتین میں ویسے ہی کیلشم جو بننا یا کیلشم کی جو مقدار ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے ہڈیاں ویک ہونا شروع ہوتی نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ یہ پروبلم ہے میں ایکسرسائز نہیں کر سکتے صرف ڈائیٹ سے بزن کم کرا دے ہیں دیکھیں صرف ڈائیٹ سے بزن کم ہو جاتا ہے لیکن آپ کی سکن لٹکنے لگتی ہے آپ کو ایکسرسائز کرنا لازمی ہے اور ایکسرسائز کرنے کے لئے آپ کی ہڈیوں کو مضبوط ہونا لازمی ہے اور ہڈیوں کو مضبوط ہونے کے لئے آپ کو اپنا کیلشم اور وائٹیمن ڈی کا انٹیک اچھا کرنا ہے کیلشم رچ فوڈ کھائیں دودھ پیائیں انڈے کھائ جتنی بھی چیزوں میں کلشم ملتا ہے وہ کھائیں ساتھ ساتھ وائٹیمن ڈی کا انٹیک زہر سے بات ہے آپ کو بتا ہے وائٹیمن ڈی سورج سے ملتا ہے ہمیں صبح ساتھ بجے کی جو دھوپ ہوتی ہے دس پندرہ منٹ کے لئے اپنے بیک والے ایریے پہ اگر لے لیں گے صبح ساتھ ساتھ بجے کی جو دھوپ ہوتی ہے دس پندرہ منٹ اگر لیں گے تو ویسی آپ کی باڈی میں وائٹیمن ڈی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے دوپیر کی بات نہیں کر رہا صبح کی دھو کرنے میں مدد کرتا ہے اس لیے وائٹیمن ڈی اور کیلشم کا انٹیک بڑھائیں تاکہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں اور آپ کی ایکسرسائز کر کے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ہل دی بنا سکیں یہ تو ہو گئی ہماری پانچ ٹپ اب جو چھٹی ٹپ ہے وہ وہ ہے ٹوٹلی سکن سے ریلیٹیڈ جب آپ تھرٹیز میں داخل ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں سکن کولیجن بننا کام ہو جاتا آپ کو پتہ اکثر آپ نے دیکھا کہ کولیجن کی سپلیمنٹس آتے ہیں کولی فرم سکن رہے چہرہ چہرے کے سکن ٹائٹ رہے تو اس کے لیے بھی جو ہے نا آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو پروٹین انٹیک بڑھانی پڑتی ہے کیونکہ پروٹین میں آپ کو ملتے ہیں جو کے کنورٹ ہوتے ہیں باڈی کے اندر ایک پورا پروسس ہوتا ہے میں آپ کو کیا سمجھاؤں اس وقت کولیجن میں اور اسکن کولیجن ہی آپ کے ٹیشو کو ٹیشو سے بائن کر کے آپ کے سکن کو ٹائٹ کر کے رکھتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے دیری پ پروڈکس لو فیٹ ملک لے لیں لو فیٹ دہی لے لیں ساتھ ساتھ انڈے کھانا لازمی شروع کریں کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو بغیر زردی کے ورنہ زردی کے ساتھ صبح ناشتے میں ایک سے دو انڈے لازمی کھائیں ساتھ ساتھ اور بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو بلکل بھی نہ کھائی کا زردی آپ پوچھ لی جگہ اپنے ڈاکٹر سے پہلے ساتھ ساتھ کمپلیکس کاربز اگر آپ لے رہے ہیں تو پروٹین میں جو بھی پروٹین کی چیزیں فش ک تیبلٹس آتی ہیں اگر ڈاکٹر اجازت دے تو وہ لے سکتے ہیں ورنہ فش کھانا شروع کریں یہ تمام چیزیں نہ صرف آپ کا وزن گم کرتی ہیں آپ کی بڈی کو ہلی بناتی ہیں سار ساد آپ کی سکن کو بھی ہلی بناتی ہیں تو یہ چھے ٹپس تھی خواتین کے لیے جو میں نے سوچا شیئر کروں آپ لوگ کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو میرے چاند کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن دبائے کے آنے والی ویڈیوز کا ن نوٹیفیکیشن مل جا بہت شکریہ اللہ حافظ